نون لیگ کی چیف اورگنائزر مریم نوانس کا کہنا ہے کہ دوسروں کو جیل بھرو تحریک پر اکسانے والا خود چوہے کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھا ہے عمران خان سن لو رانہ سناؤلہ نے جب پکڑنا ہوا تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا وہ راولپنڈی میں تنظیمی کنونچن سے خطاب کر رہی تھیں در کے کیا بیٹھے ہو بنکر میں تمہارا کیا خیال ہے جس دن رانہ سناؤلہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خرابے وہ کون سا پلاسٹر ہے بتاؤ جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی اور کہہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ججز کے خلاف موہم چلا رہی ہے آوڈیوز تمہاری لیگ ہو رہی ہے اور ججز کے خلاف موہم مسلم لیگ نون چلا رہی ہے کیا بزدل آدمی پاکستان کی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا ایک ایک لیڈر چاہے وہ حنیف عباسی ہو یا وہ شاید خاتان عباسی ہو یا رانہ سنا اللہ ہو شیر کا جگر چاہیے گرفتاری دینے کے لیے شیر کا جگر ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن اس کے کیسز سچے ہیں نواز شریف کی طرح سیاسی کیسز نہیں ہیں اسی لیے یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کو پتہ ہے میرے کیسز سچے ہیں مسلم لیگ نون سیلیکشن سے نہیں آئی جو الیکشن سے ڈرتی ہو مسلم لیگ نون میدان میں اتر چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور یہ بھی سن لو مخالفین کو جو چھپ کر بیٹھے ان کو خبر ہو کہ مسلم لیگ نون نہ صرف میدان میں اتر چکی ہے بلکہ الیکشن جیتنے کے لیے میدان میں آئی ہے